ہمیشہ ہمیشہ اوڈان فرسٹ اوڈان سیکنڈ اوڈان تھرڈ ایوین دارے پریورٹی کا اوڈان منسٹری کھوڑے اگر کتو اوڈان سن تکنیکل آدمی تو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آرام سے اس وقت بھی جو موجود ہے ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اوڈان کے سکیم کے تحت جہاز اتر سکتا ہے کیونکہ ان کا جو جہاز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے یہاں پہ اتر سکتا ہے تو پھر کانسل میں اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کانسل کی کیا ہے یعنی کانسل کی کمی کی وجہ سے اوڈان سے باہر گیا ہے نہیں کمی کانسلی وجہ کا یہاں اظرنا دیکھو ایئرپورٹ ایتھارٹی اوڈانی ایرپورٹ پورا دیکھاں تیمیوں ایوین گاتی یہاں پتہ آج یہاں سکھوڑے یاری وائس آف لاداگی کا گاتی پائلٹ ہسین صاحبیز انٹری یاری ایرپورٹ پورش 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 پخلا سیکھوار ایرپورٹ پورش پڑیرج ہے لوکل ادنسٹریشن ناکارا ہوتین چون خالی بورد بینک یا چیزیر نا ہمیشہ الیلیکشنی تایم پکا کھون جذبات کرگیلی عوامی احساسات نمبر سیچاس مینے موسیقی حسین صاحبی نزیز دارد دی تایم پکرکا پابینین چین زیر اگر دو چھک دی پرپوزل چون خالی ادنسٹریشن اس پرپوز باروز دی جو لوکل ادنسٹریشن اس پرپوز باروز دی جو موسیقی حسین سوال سے کھون رہا ہے اگر دو چون خلی باروز 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 سوال سے موضوع باروز شکریر اگر دو چون رنگ وردی باروز 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 بامی بھارتی زندہ پارٹی کردی ہے فرقوز بردوجوز بن دی جنگتا ہے کہاں تھا اوپر سے بھار دیندہ با ٹھیک ہی کر سکتے ہیں دیکھیں 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 ابھی جو لینڈ الارٹمنٹ کا جو ایشو ہے کیونکہ اس میں لینڈ کا بھی ہم کو سٹرنگ کرنا ہے ابھی ہمارا جو ایئرپورٹ اتنا اس لیول پہ اس اتنا سٹرنگ نہیں ہے کہ اس لیول پہ جو آپ بوئنگ جہاں جو ہے وہاں اتار سکیں اس کے لینڈنگ اور ٹیک آف میں بھی ان کو ٹیکنیکل ان کو پرولم آ رہا ہے تو اسی لیے اس کو سٹرنگ کرنے کے لیے ہم نے لوکل ایڈمیسٹریشن کانسل سے ہم نے ریئر روکسٹ کیا تھا ہمیں لینڈ اور چاہیے ایرپورٹ ایتھارٹی کو اور بھی لینڈ چاہیے تو اس میں جو رکاورٹ جو ہے ہمارا کانسل اس میں آ رہا ہے بیچ میں تو اس کے قرآن جو ہے وہ رک گیا ہے اور باقی آپ کو ڈیولیمنٹل ایشوز ہے جو بھی ہیں یہاں پانی کا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کتنا بہران تھا اور خاص کر ابھی جو مائنس ڈگری میں ہم آج کے سردی میں پہلے بجلی کا ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہوتا تھا آج ہم نے نیشنل گریڈ سے ہم نے ہمارے کرگل اور لڈاک کو ہم نے جوڑا آج کرگل کے میں آپ لوگوں کی میڈیا میں یہ ہنڈیٹ پرسن ہم گارنٹی دے سکتا ہے آپ کسی بھی کرگل کی جسی بھی گاؤں میں جائیے وہاں ہنڈیٹ پرسن جو ہے وہ بجلی جو ہے چوبیز گھٹا یہ آج ہمارے یہاں ریولیشن ہے پہلے کیا ہوتا تھا اب لوگوں کی پتہ ہے کرگل جو ہے پورا سردی چھ مینہ جو ہے وہ پورا اندیرے میں رہتا تھا بجلی کی بہت کرائسس ہوتا تھا اس کے قرآن ہمارے سٹوڈنٹ طبقے کو بہت اثر ہوتا تھا جو یہاں پر بسنس کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت سفر ہوتا تھا اور خاص کر ہمارے ہسٹیٹل کے پیشنٹ کو بہت دکت ہوتا تھا آج جو ہے ان چیزوں سے ہم نجات ہو چکے ہیں اور میں یہ بھی ہیلت سیکٹر میں بھی ہم نے بہت ریولیشن کام کیا ابھی یہاں پہ 300 بیٹ جو ہے ہسپٹل جو ہے وہ بن کے ابھی لوگوں کی ختمت میں وہ تیار ہیں پہلے آپ کو بھی پتا تھا کہ وہاں جو ہے فنڈنگ کی بہت کرائسس ہوتا تھا وہاں وہ جو انفرسکٹر صرف ایک آپ کو پہلے حکومت میں صرف ایک فانڈیشن جو ہے وہ بنا کے رکھا تھا آج جب سے یو ٹی بنا جب آیا مرکز میں تب ہم نے یہاں پہ فنڈنگ دے کے دیکھیں آج پورے جو ہسپٹل جو ہے وہ لوگوں کے ختمت میں وہ آج لوگوں کو کام کر رہا ہے سر ایم پی کے ٹوئر کے دورہ پوزیشن کے کچھ لیڈرز نے یہ بھی مدہ اٹھایا کہ ایم پی ووٹ بینگ پولٹکس کر رہا ہے جہاں جہاں آپ ووٹ دیں گے وہاں آپ کا کام ہوگا اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئے اس پر آپ کا کیا ریکشن ہے دیکھیں عیسیٰ صاحب آپ نے بلکل صحیح پوچھا میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ان کا ایک بکلاپن ہے ان کا ایک یہ ایک چھوٹی سوچ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن وہی چھوٹی سوچ میں آپ کو کلیفر کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ پانچ ووٹ کے جگہ پہ ایک ٹینگر کی ذکر کر رہا ہے اسی کنیچوئنسی سلمو کنیچوئنسی میں یہ ہمارے سی سی صاحب بدقسمتی سے وہ ہمارے سی سی صاحب کی کنیچوئنسی ہے اسی کنیچوئنسی میں ایک للوں کے گاؤں بھی ہے وہاں پہ تین ووڈ کے بدلے میں ہم نے تین لاکھ روپے دیا ہے یہ امپی صاحب کا لیٹر ہے ووڈ کے بدلے میں کیا ہے یہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ہم امپی صاحب نے تین ووڈ کے بدلے کیا ہے یہ ان لوگوں کو نظر میں نہیں ہے ووڈ کے بدلے کیا ہے وہ ہم سمجھا چاہتے ہیں بلے میں لیکھیں انہوں نے جو کلپ جو ویڈیو جو ہے وہ جو ہے پورا پروپر طریقے سے انہوں نے نہیں چڑھایا وہ صرف ایک جو ہے آدھا کلپ جو ہے انہوں نے پلے کیا ہے تو اسی کلپ کے اوپر ہم یہ باتنا چاہتا ہیں انہوں نے لوگوں کو بتا کہ آپ لوگوں کو اگر تین آپ لوگوں کو اگر ٹینکر کے مسئلہ پانی کی ٹینکر چاہیے تو ہم کنسن دپارٹمنٹ کو وہیں پہ آن سپورٹ آپ وہاں کے سرپنج کو میرے سامنے بلائیے آپ جا کے ان سے جا کے آپ یا جا کے ان کو خود پوچھیں تو اس کنسن دپارٹمنٹ کو انسٹرکشن دیا ہے کہ آپ ترنت وہاں پہ پانی کے ٹینکر جو ہے ایبلیبل کیجئے لوگوں کو پانی کے جو بھی وہاں پرولیم ایشو ہے ان کو حل کرنے سلمو کنسنسی میں اور اسی گاؤں میں ایک للوں گاؤں بھی ہے جو وہاں پہ تین ووٹ خالی آیا تھا اس کے جگہ پہ ایم پی صاحب نے تین لاکھ روپے کا وہاں پہ انہوں نے سیڈیا پنٹ لی ٹھیک ہے تو یہ جو باتیں ہیں اور اس کے ذریعے صرف وہی نہیں اور باقی جگہ پہ اور باقی جگہوں پہ انہوں نے جیسے ہمارا دراز کا جمع مسجد جو ایک آپ کے قارن جو ایک حادثہ ہوا وہاں پہ دس لاکھ کا ہم نے ایم پی صاحب نے پیکیچ اپوزیشن کا یہ تھا کہ کام کے بدلے ووٹ وہ یہ والا تنلا کر رہے ہیں اس میں سب کا ساتھ سب کا وکاس تو نہیں ہے یہی تو وکاس ہے نا دیکھیں جناب دیکھیں ہم یہ لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو بھی انہوں نے ووٹ دیا دیکھو ایم پی صاحب کا ان کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی ووٹ دیا چاہے ایک ووٹ دیا دو ووٹ دیا تین ووٹ دیا ان کو شکریہ آدھا کرنے کے لیے مخصوصا طور پہ ہم نے یہ جو پبلک جو دربار ہم نے رکھا تھا کہ بھئی ہم لوگوں کو شکریہ آدھا کرتے ہیں بھرورت تھا جہاں پہ ان کے طرف سے کچھ جو ہے ڈیبلیمنٹ کام کر سکتے تھے جہاں بہت سارے لوکل کمینٹی تھے لوکل جو لوکل آپ ایشیوز تھے ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سی ڈی ایف کے ذریعے کچھ پیسے جو رفع ہوئے وہ آن سپورٹ جو ہے وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا اب اس ایشیو کو لے کے اس مددے کو لے کے اپوزیشن اور اپوزیشن نہیں نہیں بالکی کچھ لوگ چند لوگ جو ہے جن کا کوئی کرگل میں ان کو امپورڈٹس نہیں ملتا ہے نہ ان کو کوئی سیریزلی کوئی سنتا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کو اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے دیکھیں آپ بھی خود پتہ ہے آج تک کرگل میں اسی نومبر مہنے میں کوئی بھی ایم پی جو ہے اس طرح سے ہمارے فار فار علاقے میں آپ کو میں ایک زمپل بتا ہوں سندو جب ہم سندو پہنچیں وہاں کے عوام بولتا ہے پندرہ سال تک پندرہ سال تک وہاں کوئی اپنا جو لوکل جو ہے ریپیزنٹیٹو کانسلر اس گاؤں میں نہیں پہنچا ہے اس گاؤں میں کبھی قدم نہیں رکھا آپ یقین کر سکتے ہیں پندرہ سال تک اس گاؤں میں اس کے لوکل انہوں نے اس کانسلر کو ووڈ بھی دیا اس کو چنکے پندرہ سال ان کو ووڈ دیا لیکن ایک بار جو ہے ووڈ نہیں کیا اسی سے آپ اندازات لگا سکتا ہے ہمارے یہاں پہ جو کانسلر جو بیٹے ہیں یا کانسلر جو باقی نمائندے بیٹے ہیں کتنا غفلت میں ہیں کتنا لوگوں کے ساتھ لوگوں کے جذبات اور احساسات کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں بھئی ہمارے ایم پی صاحب نے تو دس دن میں آپ کے زوجلہ ٹنل سے لے کے آپ کے یا تھیلا تھیلا سے لے کے آپ کے امبہ آپ کے یہاں شکرچکتن یہاں سوت بلوک ان پورا علاقوں میں جا کے انہوں نے وزٹ کیا وہاں نائٹ سٹے کیا لوگوں کے ساتھ بیٹھا لوگوں کے مسائل کو سنا اور اس کے ساتھ ساتھ بھی تمام لوکل ڈپارٹمنٹ کو لے کے کانسلر ڈپارٹمنٹ کو لے کے وہاں جا کے انہوں کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کیا اس طرح تاریخ کرگل کے تاریخ میں پورے خیطے لدہ کے تاریخ میں کبھی اس طرح کے دورہ نہیں ہوا تھا یہ ماننا چاہیے یہ لوگ بھی ہم لوگوں کا جو ایسپریشن جب ہم لوگوں سے جب ملے جب لوگوں کا جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہم نے انٹریکشن کیا اور ان میں وہ جذبات اور جنون دیکھے ہمیں بہت اچھا لکھا جس طرح کے سے انہوں نے ایم پی صاحب کا سواگت کیا ہم ان کے اوپر فقر کرتے ہیں انہوں نے جس طرح کے سے ہمارا پورا پارٹی کا پورت سب کا جو انہوں نے اس طرح جو ایک ہسٹورک جو ٹور رہا اس کا انہوں نے بہت دل کھول کے ان کا ویلکم کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں صرف مرکزی حکومت کا بھی شکریہ آدھا کیا جس طرح کے سے جو پانی کا مسئلہ ہے جو بجلی کا مسئلہ ہے اور بھی انفرسٹرکچر کا مسئلہ ہے ان کو حل کرنے کے لیے آج تک انہوں نے جو ڈیولیمنٹ نہیں دیکھا جب سے یو ٹی بنا تب سے یہ چیزیں لوگوں کو آج ظاہر ہو رہا ہے چاہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کرے اور بھی انفرسٹرکچر کی بات کرے آج کا جو یہ ہمارا جو ایم پی صاحب کا دورہ تھا بہت ہی ایک ہسٹورک دورہ تھا تینکیو بہت بہت شکریہ